اللہ 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 قرآن پاک نے فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین زندگی کی تلخیوں سے گھبرائے ہوئے لوگوں کے لیے بہت ساری عبرتیں پنہا ہیں اس بات میں آئیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات و واقعات کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھئے آپ بہت گھبراتے ہیں حالات کی تلخیوں سے لیکن سوچئے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو کن حالات سے گزرنا پڑا لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف و اخوه احبو الیہ بینا منا و نحن عصبا اِنَّ اَبَعْنَا لَفِي زَلَعْمٍ مُبِينٍ قصور دیکھئے حسد کے بیماروں نے سب سے بڑی بات یہ کی ہم پرانے ہیں ہم بڑی جماعت ہیں اور یہ ایک ہے عمر میں بھی ہم سے چھوٹا آئیں کبھی کبھی عمر میں چھوٹا ہونا بھی آجمائش ہو جاتی ہے ہم بڑی جماعت ہیں اور یہ اکیلا ہے عمر میں بھی چھوٹا ہے لیکن والدِ گرامی کو دیکھئے بس یوسف کے چہرے پہ نظر جمی رہتی ہے ان سے دامن بچانے کی بس ایک ہی صورت ہے کہ قتل کر دیا جائے یا دنیا کے کسی ایسے کونے میں پھیک دیا جائے کہ یاکوب یوسف کی صورتی نہ دیکھ پائیں یہ اور اس کا بھائی بن یامین قَالَ قَائِرٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسف یہ بھی قانون فطرت ہے جب کسی مظلوم کے لئے دشمنی ہوتی ہے تو دوستی کی کوئی نکوی کرن ضرور روشن ہوتی ہے میں نے رات بھی کہا تھا پھر آن نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے تو آسیہ ساتھ ریٹھی تھی انہوں نے جرہ کی پرپوزل دیا کہ تمہیں غصہ آگیا ہے ان پر وہ تو بچہ ہے ابھی تک اس کو پھول اور انگارے میں فرق نہیں معلوم یہاں بھی اسی حلقے سے ایک آواز آئی قتل کا منصوبہ تو تم نے بنا لیا لیکن وہ ہاتھ کہاں سے لاؤگے جو اس چاند سے چہرے پر خنجر چلائیں نہیں کر پاؤگے یہ کام نہیں کر پاؤگے انسان کتنا ہی سنگ دل کیوں نہ ہو جائے لیکن ایسے چہرے پر خنجر کیسے چلا سکے گا یہ بات تم سے بھی نہیں ہوگی تجویز یہ ہے کوئے میں ڈال دو اسے یا کہیں دور چھوڑا ہو راہ چلتے مسافر اٹھا کے لے جائیں گے تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی قتل کی شکاوت سے بھی بجا ہوگے اور یہی فائنل ہو گیا یہی فائنل ہو گیا محبت کا لبادہ اوڑ کر والدِ گرامی کے پاس آئے حضرتِ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے قَالُوا يَا عَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفْ وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ آتے ہی حضرتِ یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں کہنے لگے حیرت ہے کہ آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے حالانکہ ابھی عدم اعتماد کی کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی کوئی نان کانفیڈنس کا ابھی تک نقشہ سامنے آیا ہی نہیں تھا لیکن انسان کے اندر میں جب چوری چھپی ہوئی ہو کوئی اور اس کو چور کہیں نہ کہیں وہ خود اپنے آپ کو چور محسوس کرنے لگتا ہے یہ انسانی نفسیات کی بات ہے اگر ان کے اندر میں یہ چوری نہ ہوتی تو آکے کہتے کہ ابباجان یوسف کا ہمارے ساتھ بھیجی ہم ذرائنیں باہر لے جانا چاہتے ہیں اگر اس کا کوئی منفی ریاکشن سامنے آتا تو پھر کہتے آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے لیکن انہوں نے آتے ہی بات ہی یہاں سے شروع کی مالک لا تأمننا لا يوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُ کیا بات ہے آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے حالکہ ہم تو جو یوسف کے ناسے ہیں اور ہم درد ہیں اَسِلْهُ مَانَا غَدًا يَلْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِرُونَ انہیں ہمارے ساتھ بھیجئے ہم اسے جنگل میں لے جانا چاہتے ہیں ہر وقت آپ اسے گود میں بٹھائے رکھتے ہیں ذرا دنیا بھی دیکھیں حفاظت کریں گے بے فکر رہی ہے میں یہ واقعہ نہیں آپ کو سنانا چاہتا میں اپنے حدب تک پہنچنے کے لیے تھوڑا سا یہ جھلک دکھا رہا ہوں آپ کو لے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اندیشہ بھی ظاہر کیا کہیں میرے لگتے جگر کوئی نقصان نہ پہنچ جائے کوئی درندہ نقصان نہ پہچا دے انہوں نے قسمیں کھا کھا کر یقیم بہانی کرائی ہم جماعتیں اتنی بڑی تعداد میں ہیں ایک یوسف کی حفاظت کرنا اب کوئی مشکل بات تو نہیں ہے ہم سب مل کر حفاظت کریں گے آپ مطمئن رہیے قرآن پاک نے فرمایا فَلَمَّا ذَابُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا اَنْ يَجَعَلَا قَالُوْهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبْ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ جب لے گئے یوسف کو ویرانے میں اور اپنے پروگرام کے مطابق یوسف کو کوئے میں دالنے کے لیے تیاریاں کرنے لگے رب العربین نے فرمایا ہم نے یوسف کے دل میں تسلی اتاری ہم نے یوسف کے دل میں استقامت اور تقویت کے جوہر بھر دیئے کہ دشمن تو بہت ہیں لیکن دوست بہت زیادہ طاقتور ہے یہ تجھے مٹانا چاہتے ہیں لیکن ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم تجھے بلند کریں گے رات میں یہی کہہ رہا تھا مکہ والے مٹانا چاہتے تھے اور عرش والے نے بلند کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہاں بھی یوسف علیہ السلام کو مٹانے کا پروگرام بنایا گیا کوئے میں ڈالا گیا رب العربین نے روح العربین کو حکم دیا جاؤ میرے پیغمبر کو اپنی آغوش امانت میں سبھال لو باپ کی گود میں بھی اتنا سکون نہ ملا ہو جو تیری آغوش امانت میں یوسف کو میسر آئے یوسف تو محفوظ ہو گئے کوئے میں جا کر یوسف پشاور کے بے زبانوں محفوظ ہو گئے کوئے میں جا کر یوسف تو محفوظ ہو گئے اور برادری خون چھپانے کے لیے جرم چھپانے کے لیے ناٹک رچائے یوسف علیہ السلام کا کرتہ اتار لیا تھا اس پہ خون ملا مصنوعی خون کسی جانور کے خون سے وہ کرتہ رنگین کیا پھر اسے لکری پہ اٹھا کر علم بنایا کیا بنایا علم بنایا یہ ہتکنڈے پرانے ہیں ہاتھ نئے ہیں ہتکنڈے پرانے ہیں ہاتھ نئے ہیں چوری چھپانے کے لیے یہ ناٹک بہت پہلے ہوا جنابی مصولہ صلی اللہ علیہ السلام کا خون آلود کرتہ لکری پہ اٹھائے ہوئے مصنوعی آنسو بہاتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے قرآن کی زبان میں شامِ غریبہ مناتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے قرآن کہتا ہے وَجَاءُوْ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُورُ روتے چلاتے ہوئے یعقوب الاسلام کی خدمت میں آئے قَالُواْ يَا أَبَانَا اِنَّا ذَهَبُنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَقْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَقَنَهُ الْرِئِرِ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اپنی کہانی بیان کی ابباجان خطرہ یہ ہے کہ آپ ہماری بات مانیں گے نہیں حالانکہ ہم محب اور سچے لوگ ہیں محب اور سچے لوگ ہیں اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَقْنَا يُوسُفَ عِندَمْ تَاعِنَا فَأَقَلَهُ الْرِبِرِ ہم یوسف کو لے گئے ویرانہ میں ہم تو کھیلنے میں لگ گئے بھیڑیا کم بخت آیا کھا گیا ہمارے بھائی کو کیا کرتے ہم پتہ ہی نہیں چلا قرآنِ قریم نے فرمایا اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر وہ کرتہ پیش کیا حضرتیوں یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں وَجَعُوْ عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَ مِنْ قَذِبِ جنابِ جاقوب علیہ السلام کے صاحب نے جب ہی حصف کا کرتہ پیش ہوا تو بڑے غور سے دیکھا کرتے کو ہر جانب سے ہر زاویے سے اسے پر کھا فرمانے لگے کوئی پڑھا لکھا بھیڑیا تھا کم کا فارق تاثیل کوئی آیت اللہ قسم کا بھیڑیا تھا نا میرے بیکے کو تو کھا گیا لیکن کرتے پہ ایک بھی دانت نہیں لگا ناکھن بھی نہیں لگا آئیے تو کسی طرف سے پھٹا ہوا ہی نہیں ہیں کوئی کوالیفائیڈ بھیڑیا تھا پڑھا لکھا بھیڑیا تھا شاید اس نے پہلے کرتہ اتار کے رکھ دیا ہوگا پھر میرے بیکے کو کھا گیا ہوگا اس کے بعد پھر خون ملا ہوگا فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا فصابر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون سمجھ گئے ساری کہانی فرمانے لگے تمہارا منصوبہ معلوم ہوتا ہے یہ سب ناتک رچا رہے ہیں لیکن میری سنو اپنے بیٹے سے متعلق یہ دل خراش اور دردناک خبر سننے کے باوجود میں تمہاری ماتنی کاروائیوں میں شرکت نہیں کروں گا میں تو صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون میں اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں وہی میرے لگتے جگر کا نگے بان ہے اور حفاظت کرنے والا ہے رات بھی بات یہاں آئی تھی اتفاق سے آج بھی پھر اسی موڑ پہ آگئی انبیاء اور رسول نے جب بھی مدد مانگی کس سے مانگی عجم کے بیماروں تک ہی کی حرارتیں پہچاؤ اللہ عجم کے بھی کے بیماروں کو شفائے کام لاتا فرمائے ان کے فکر و نظر کے اندھیروں کو قرآن کے اجالوں سے دور فرمائے انبیاء اور رسول نے زندگی کے سفر میں جب بھی کوئی مشکل مقام آیا تو کس سے مدد مانگی واللہ المستان وَلَا مَا تَصِفُونَ یعقوب نے بھی بیکے کو اللہ کے حوالے کیا اور ان مراحل سے گلرنے کے بعد جب یوسف کو امام ملا عیسار استقامت اور وفا کا سفر کرنے کے بعد جب اللہ نے یوسف کو انہا بتا کیا ہے پاؤں کے نیچے مصر کا تخت ہے اور سر پہ نبوت کا تاج ہے انعام پسند آئے آپ کو پاؤں کے نیچے مصر کا تخت ہے اور سر پہ نبوت کا تاج ہے روحانی طور پر بھی سائے بے اختیار ہیں اور مادی نکتہ نظر سے بھی سائے بے اختیار ہیں فطرت کبھی کبھی عجیب مناظر دکھاتی ہے کوئے میں ڈالنے والے منگتہ بن کر آئے ہیں سوال کرتے ہیں غلے کا جنابی یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں اپنی حالت زہر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ایوہا العزیز مسنا با اہلنا الزلح و جئنا ببذات مزجح فاوفلنا القیل و تصدق علینا ان اللہ یجزل متصدقین شاہ میں سے ہم بھوک اور افلاس میں اکتائے ہوئے ہیں مبتلا ہیں تیرے جود و سخا کے چرچے سن کر حاضر ہوئے ہیں ہمارے حال پہ رحم کیجئے ہمیں خلال آتا کیجئے ہم جس کا معاوضہ دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں جنابی یوسف علیہ السلام نے فرمایا داد و دہش کی بات بعد میں ہوگی دینے دلامے کی بات بعد میں ہوگی حلال ان تم ما فعل تم بی یوسف و آخی از انتم جاہلون پہلے یہ بتاؤ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا یہ پہلے بتاؤ اور ان بچاروں کو پہلے بھی شبو تھا چہرے کے زاوی یہ بار بار دیکھتے تھے تجسس تھا سسپنس تھا کہ یہ چہرہ تو دیکھا بھالا ہے یہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ وہی ہے جس کو کوئے میں ڈال آئے تھے ہم لیکن تجسس تھا کہ یہ چہرہ دیکھا بھالا ہے اب جب اسی چہرے نے اسی کا نام لے لیا جس کے متعلق وہ سوک رہے تھے تو اب جاؤں گے کہنے لگے ہم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ یہ ہم بھی بعد میں بتائیں گے پہلے آپ بتائیے کہیں آپ وہی تو نہیں آپ کہیں وہی یوسف کا نہیں جناب یوسف علیہ السلام نے نعرہ لگایا انا یوسف اب چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں تھا اب مشیعت ایزدی یہ تھی کہ حقیقت واضح ہو جائے قَالَ اَنَ يُوسفُ وَحَاذَا خِهِ الحمدللہ بے وہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بلیامیل برادرانی یوسف نے کہا مگر آپ یہاں کیسے ہم تو آپ کو کوئے میں ڈال چکے آپ کا ماتنی جلوس نکال چکے جرم چھپانے کے لئے آپ کے کرتے پر خون لگا چکے ہم تو آپ کو ٹھکانے لگا چکے تھے آپ یہاں کیسے سیدنا یوسف علیہ نبی نعوالی تسلیم نے فرمایا قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا یہ میں آپ کے دل کی گہرائیوں میں اتارنا چاہتا ہوں یہاں آپ نے دادے کا نام نہیں لیا باپ کا نام نہیں لیا تم تو مجھے مٹانا چاہتے تھے لیکن جانتے ہو میں کس کا پوتا ہوں جانتے ہو میرا باپ کا وہ نہیں نہ دادے کا نام لیا نہ باپ کا اور اگر لے بھی تو دادا ابراہیم ہے باپ یاقوب ہے دادا وہ ہے جس کی نسل سے کم و بیس چودہ ہزار انبیاء قیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کم و بیس چودہ ہزار انبیاء پیدا ہوئے اور انہی کی نسل سے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے لیکن یوسف کی زبان پر دادے کا نام بھی نہیں آیا باپ کا نام بھی نہیں آیا کیوں؟ کہ مشکلات میں کام آنا نہ دادے کا منصب ہے نہ باپ کا مشکلات میں کون کام آیا کرتا ہے؟ جزاکم اللہ 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 اللہ